Hello and welcome guys میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں ہم ریاکشن کرنے والے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے عمران ریاض خان کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں ہے بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں بہت سارے لوگ کچھ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ ایسا ہو رہا ہے ایسی خبریں آ رہے ہیں ان کو ماننے کی خبریں آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہزاروں چیزیں ہمیں سننے کو مل رہے ہیں لیکن ان کی بیوی جو ہیں میں نے ان کا بیان دیکھا نہیں ہے لیکن ہاں مجھے کئی سارے ٹائٹل اور ان کا کچھ فوٹو میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ہی ہوں تو ان کا کچھ ایک جو اوفیچل چینلز ہیں کور کرتے ہیں سب کو تو ان کے چینل اوپر میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ویڈیو کچھ ہے جو آیا ہوا ہے کچھ بول رہی ہیں وہ تو پہلے وہ دیکھیں گے دوسرا وہ دیکھیں گے کہ پبلک پروٹیسٹ کر رہی ہے ان کے لیے کہ ان کو آزاد کرو اور ان کو چھوڑنا چاہیے ایسے کر کے کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے شاید آج کے ٹائم میں تو دیکھیں گے یہ کچھ ایموشنل ویڈیوز ہیں سٹارٹ کرتے ہیں باقی ہم بات میں کریں گے بات لیسٹارٹ ویڈیو اسلام علیکم پاکستان عمران جیاز خان پاکستان کی جانی ماننی آواز ایک جانا مانا دلی صحابت کا ایک سب سے زیادہ اس ٹائم سننے والی آواز میں میسیز عمران جیاز اوکے یہ وائف ہے ان کی ہمیں نہیں پتا عمران کا عمران نے پچھلے پندرہ سال کی اپنی جنرلزم کمیٹمنٹ جس طرح پاکستان کے لیے آواز اٹھائی گے پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی گے ان کے بچوں کا فیملی کا کیا حال ہو گیا وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں اس وقت فیملی اور ان کے دوست اہباب جس تکلیف پر پریشانی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دشمن کو بھی اس پریشانی میں مبتلا ہو گا عمران کے والدین نے ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھا اور عمران نے ہمیشہ کرپشن اور کرپٹ ناصر کے خلاف آواز اٹھائی گے غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی گے میں پاکستان سے اور پاکستان کی ماں و بہنوں سے اور بھائیوں سے اس وقت اپیل کر رہی ہوں کہ عمران کی بازیابی کے لیے دعا کریں اور شکر گزار ہوں جس طرح پچھلے پانچ دن سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ آواز اٹھائی ہمیں اپنی ہونریبل ججز سے پانچ دن ہو گئے اور اپنی بکلا کی ٹیم سے مکمل طور پر اعتماد ہے جس طرح سے وہ پروسیڈن کر رہے ہیں ووٹ میں ہمیں اس پہ اعتماد ہے اور ہمیں انصاف پہ اور مکمل یقین ہے انشاءاللہ ہم نے جو دروازہ کٹ کٹ آیا ہے عالیہ عدلیہ کا وہ ہمیں انصاف ضرور مہیا کریں گے اگلے اٹھالیس گھنٹیں ہمارے لیے بہت امپورٹنڈ ہیں انہوں نے اٹھالیس گھنٹیں عدالت نے دیا ہے کہ عمران اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ خیر خریت سے عمران کو وہ لوگ عدالت میں پیش کریں عمران ہمارے ساتھ ہوں میں اپنے قوم کی ماہوں سے بہنوں اور بھائیوں سے سب سے گزارش کر رہی ہیں عمران کے جنرلزم کے جتنے دوست ہیں ان سب سے میری ایک ہی ریکرسٹ ہے کہ آواز اٹھائیں اگلے اٹھالیس گھنٹیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں عمران کے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے والدین کے لیے امپورٹنٹ ہیں بہت اموشنل میں سوچنے لگا تھا کہ ان کی فیملی کیسے رہ رہی ہوگی سو رہی ہوگی کھا رہی ہوگی پی رہی ہوگی ان کے بچے کیسے یاد کر رہے ہوں گے مطلب ان کی باتیں سنتے سنتے میرا میں دماغ میں وہی چیزیں چلنے لگی اور سچ بات ہے آواز اٹھا تو رہی ہے پبلک اور زیادہ اٹھانی چاہی ہے پبلک کو اور اٹھالیس گھنٹیں کوٹ نے دی ہوئے ہیں یعنی کہ آج بیچ کا دین ہے یہ میسیج کل کا ہے ان کا یہ ویڈیو جو ہے شاید کل کچھ سنوائی ہو یا پھر کچھ ہو جس کا پتہ چلے شاید ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلائے کیسے کر سکتے ہو یار کسی آواز کیوں بند کر رہے ہو خود اس سے بہتر بن جاؤ لوگ تمہاری باتیں کریں تمہاری تعریفیں کرنے لگیں ایسے بن جاؤ اتنا نیچپن کیوں یار کسی کے آواز بند کرنے پہ آگئے ہو پولیٹکس ٹھیک ہے ہوتی ہے گندی لیکن اس کے بھی کچھ اسول ہوتے ہیں کہ جو صحیح ہے وہ گردی پہ بیٹھے گا جس کو پبلک چنے گی وہ بیٹھے گا تو یار کیوں یہ جنجٹ وہ تو ایک طرفہ بھی نہیں بولتا بندہ میں نے دیکھا ہے چلو دیکھتے ہیں پروٹیسٹ کیا کہہ رہا ہے پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے شاید ملک بچو ملک بچو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان ملک بچائے گا پاکستان ملک بان ملک بان ملک بان ملک بان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امران تیرے جان سار کون بچائے گا میرا پیارا پاکستان کون بچائے گا میرا پیارا پاکستان گرتی ہوئی دیواروں کو آئین بچو آئین بچو آئین بچو آئین بچو آئین بچو پاکستان پاکستان پی ٹی آئی 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 نعرہ اے تکبیر نعرہ رسال نعرہ اے ہیدری نعرہ اے تکبیر ماشاءاللہ سے بڑے آپ نے پور جوش نعرے لگائے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے پور زور نعرے لگائے ہیں یہ بتائیں عمران ریاض خان کو کیا کریں عمران خان سب کو عمران ریاض خان کے لیے کیا کریں عمران ریاض خان کے لیے اس قدر دعائیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی جن لوگوں کے پاس ہے ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے لیکن جس سے دعائیں کر رہے ہیں ساری امیدیں اس اعلیٰ ذات کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ موجزہ دکھائے گا انشاءاللہ اور وہ بالکل خیر و حافیت اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اور ہمارے ساتھ موجود ہوگا حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے کیا ان کے ساتھ عشر شریف جیسے سلوک تو نہیں ہوگا ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے صبر اور ہمارے لیے ایسے انتہان نہیں اب رکھے گا ہم نے پہلے بہت نقصان اٹھا لیا ہے ہم اللہ سے دعا کو ہیں یہ دو وقت مل رہے ہیں ساری قوم کی یہ دعا ہے اللہ پاک جو بھی سیاسی ہمارے جس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جن کو نامعلوم مقام پر وہ ہیں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے ان کو سب کو ہم نے اللہ کی امان میں دیا ان سب کو اللہ کی امان میں دیا ان سب کو اللہ کی امان میں دیا یعنی یہاں پہ ہر سچ بولنے والے کسی طرح زبان بند ہیں دیکھیں یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہوئی جب سے دنیا بنی ہے حق اور سچ کے ساتھ تو ایسے ہی کیا جاتا ہے لیکن پھر ہمیشہ ہر فیرون کے لیے ایک موسیٰ اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے اور وہ ہر دور میں آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی یہ فیرون ہیں یہ جادوگرد یہ دہشتگرد جتنے بھی ناملوم ہیں ان کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ کی مدد سے میرا عمران خان ہی کافی اکیلا اینڈ پہ جاتے جاتے ہیں ماریم بی بی کو کچھ میسیج ماریم بی بی کو کوئی میسیج دیکھیں وہ ہمارے لیول کی نہیں ہے اس لئے اس کو پر بات کرنا اپنے الفاظ کو ضائع کرنا اور اپنے آپ کی تحہین کرنا ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی میغام دے سکے پیغام دیا جاتا ہے ماریم بی بی کی جب بھی میں دیکھتا ہوں کئی نہ کئی بیزتی ہوتی ہوتی انہوں نے بگڑ دیا اور وہ کیس لائے گی کہ ان کے لیے کچھ بولا جائے تو یہ ایک پروٹیسٹ ٹائپ کا چلتا تھا ان سے کوششن پوچھا گیا کہ عمران ریاض خان کے لیے کچھ بولیں تو صحیح بات ہے جب آپ کے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے انسانوں سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر آخری امید وہی بچتی ہے کہ بس دعا اور اس سے امید رکھنا اس پر چھوڑ دینا کہ اب تو ہی کرے گا جو کرے گا اس مالک سے مانگنا کہ حفاظ کرنے والا تو وہی ہے وہی کرے گا جو کرے گا انسان سے بھی وہی کروائے گا لیکن جب انسان کمینا ہو جائے انسان اتنا بتتمیز اتنا گر جائے گر کیا جائے زمین پر گرتا ہے انسان یہ تو گراوٹ کی بھی حد ہو جاتی ہے کہ زمین کے اندر گھوچ جائے گر کر تو ریاض خان کو ڈھونڈ رہی ہے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کی وائف پریشان ہے فیملی پریشان ہے پبلک بھی ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ سج بولنے پر مو بند کریا جاتا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے سج بولنے پر مو بند کر دوگے اپنی گدی بچانے کے لیے اپنی سیڈ بچانے کے لیے سب کو پتائے پوری دنیا کو پتائے ایسے دل جیتو گئے یہ جو پبلک کھڑی ہے ڈٹ کر کھڑی بھی ہے نہیں جیت سکتے مریم جیسی مزا کے اڑتی رہیں گی مریم جیسے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ایسے ہی مزا کے اڑتی رہیں گے اگر سچ بولنے نہیں دے ہوگے چھوڑ دو سچ بولنے والوں کو چھوڑ دو سچ و جھوٹ سامنے آئی جاتا ہے آپ لاؤ یا مت لاؤ آپ روکو یا مت روکو